نمشکار دوستو آج کے ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے کہ آپ گھر بیٹھے اپنے موبائل سے اپنے سٹیٹ بینک کے سیونگ اکاؤنٹ کی بینک اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ کس طرح سے پرابط کر سکتے ہیں آپ کی سٹیٹمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو SBA کی انٹرنیٹ بینکنگ کی اوفیشل ویب سائٹ پر جانا پڑے گا اس کے لیے ہم لوگ سب سے پہلے گوگل پر چلتے ہیں گوگل پر ہم لوگ سرچ کرتے ہیں یہ سرچ کرنے کے بعد ہمارے پاس سب سے پہلی جو ویب سائٹ آئے گی www.online.sbi.sbi اس پر ہم لوگ کلک کریں گے یہاں پر جو پرسنل بینکنگ کا سیکشن آئے گا اس میں ہم لوگ لگن بٹن پر کلک کریں گے یہاں پھر سے ہمیں continue to login پر کلک کرنا ہے اس کے بعد اگلے پیج پر ہم لوگوں سے ہمارا یوزر نیم اور پاسورڈ پوچھا جاتا ہے اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ بینکنگ کا یوزر نیم اور پاسورڈ نہیں ہے تو اس کیس میں آپ یہ جو نیچے سیکشن آ رہا ہے new user registration یہاں پر جا کر اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ گھر بیٹھے بنا سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے ایک ٹوٹوریل بنا رکھا ہے اس ٹوٹوریل کا لنک اوپر آئی بٹن پر اور نیچے description box میں دے دیا گیا ہے تو ہم لوگ ہمارے یوزر نیم اور پاسورڈ کو انٹر کرتے ہیں اور اس ویب سائٹ کو login کرتے ہیں یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے دونوں کو انٹر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر یہ کیپچا بھی انٹر کرنا پڑتا ہے یہ بھی ہم لوگوں نے انٹر کر دیا ہے اس کے بعد ہم لوگ کلک کرتے ہیں login بٹن پر login بٹن پر کلک کرتے ہی ہمارے پاس OTP کا ایک منیو کھل جاتا ہے login پر ہم لوگ جیسے ہی کلک کریں گے ہمارے registered mobile نمبر پر ایک OTP آئے گا اس OTP کو ہم لوگ یہاں انٹر کریں گے اور اس کے بعد submit بٹن پر کلک کریں گے کسی وجہ سے اگر آپ کو OTP نہیں آتا ہے تو آپ یہاں پر نیچے جو منیو آ رہا ہے click here to resend the OTP اس پر کلک کریں گے ہمارا OTP آ چکا ہے ہم اسے انٹر کرتے ہیں انٹر کرنے کے بعد submit بٹن پر ہم لوگوں نے کلک کر دیا ہے تو یہاں پر ہمارا internet banking کا login پیج کھل چکا ہے یہاں پر اوپر جو تین لائنیں آ رہی ہیں above left corner پر اس پر ہم لوگ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد جو پہلا menu یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے my account and profile اس پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کو second menu ہی دکھ رہا ہوگا account statement کے نام سے تو آپ account statement پر کلک کرنے والے ہیں اب یہاں پر آپ کے سارے transaction account یہ دکھا دے گا جس بھی account کی account statement آپ پر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ اس account number پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد نیچے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو account statement کس period کے لئے چاہیے تو جس بھی period کے لئے آپ کو account statement چاہیے یہاں پر آپ ddmmyyyy کے format میں start date اور end date ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اوپر by date by month last six months اور last financial year یا کسی بھی financial year کی آپ کو statement چاہیے وہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں تو ہم مان لیجئے ہمیں پچھلے پندرہ دنوں کی ہی statement چاہیے تو یہاں پر ہم لوگ enter کریں گے اس کے بعد آپ جس format میں اس statement کو پرابط کرنا چاہتے ہیں اس پر کلک کریں گے view کر سکتے ہیں directly excel format میں آپ پرابط کر سکتے ہیں اس کے علاوہ pdf format میں آپ اسے پرابط کر سکتے ہیں اور directly digiloker میں بھی upload کر سکتے ہیں تو جو سب سے preferred طریقہ ہوتا ہے وہ pdf download کرنا ہی ہوتا ہے تو download in pdf format پر ہم لوگ click کریں گے اور go button پر click کریں گے تو ہماری statement یہاں download ہونی start ہو چکی ہے اس پر ہم download پر دوبارہ سے click کریں گے اور open button پر click کریں گے یہ آپ کی جو account statement ہے اب download ہو چکی ہے ہم نے پندرہ دن کی account statement download کی ہے وہ ہماری statement یہاں پر آ چکی ہے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی period کی account statement اگر download کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے internet banking کا پریوں کر کے آرام سے پرابط کر سکتے ہیں I hope یہ ویڈیو آپ کے لیے informative رہی ہوگی for more such informative videos please like and share the video and don't forget to subscribe the channel thank you so much ... ... موسیقی